الحمدللہ آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں ہمارے درمیان بزرگ عالم دین ہمارے مخدوم اور محترم بزرگ ہمارے مربی اور برطانیہ میں اس وقت جو اکابر علماء کرام موجود ہیں ان میں جن کا نام نامی سر فہرست ہے اور سب کی قیادت اور رہنمائی کا فریضہ جو عظیم ہستی انجام دے رہی ہے میری مراد حضرت مولانا امداد الحسن نعمانی صاحب دامت برکاتہم سے ہیں میں حضرت مولانا امداد الحسن نعمانی صاحب جو برمینگ ہم سے تشریف لائے ہیں اور جن کا بڑا عالی مقام ہے وہ علماء کرام کے بھی مربی ہیں مشفق ہیں مرشد ہیں میں حضرت کی خدمت میں دست پستہ وزارش پیش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج ختم نبوت کے عنوان سے یوم ختم نبوت کے حوالے سے منعقیدہ اس پروگرام میں اپنے خیالات اور اپنی نصیحتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی کا موقع عنایت فرمائے حضرت مولانا امداد الحسن نعمانی صاحب الحمدللہ وحدا والسلاة والسلام علی ملا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قد جاءکم برحان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آمنت باللہ وصدق اللہ مولان العظیم وصدق رسولہ النبی کریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نہیں پڑی نظر وہاں ہے رات آج تک اور وہیں وہیں سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارانہ کیا تو نے بھی دل ازردہ ہمارانہ کیا ہم نے تو بہت کیش کوشش جہنم کی لیکن تیری رحمت نے گوارانہ کیا اکرہ ٹی وی کے سامعین اور ناظرین آج کا یہ عظیم الشان پرگرام جو یوم ختم نبوت کے انوان سے انعقاد پذیر ہے میں اس پرگرام کے انعقاد پر اس اکرہ ٹی وی کے بانی اور الخیر فانڈیشن کے چیئرمین جناب امام قاسم صاحب اور ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی عبد المنتقم صاحب اور پوری اس ٹیم کو مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فتنوں کے دور میں مسلمانوں کے عقیدوں کو جلا بخشنے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں آج کی یہ عظیم الشان کنفرنس اسے منعقد کیا میں دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارک باد پیش کرتا ہوں مجھ سے پہلے علماء اکرام نے مختلف انداز میں عقیدہ ختم نبوت پہ موتی آپ کے سامنے پیش کیے موتی بکارے میں بھی اسی سلسلے میں چند گزارشات پیش کروں گا بعض مرتبہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ علماء ہر وقت ختم نبوت کی بات کرتے ہیں کہ ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا امام الانبیاء شب اسرہ کے دولہ آمنہ کے لال مدینہ کے چاند حبیب کبریاء رحمت للعالمین شفی المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی وہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں اور آپ آخری نبی ہیں آپ خاتم النبیین ہیں اب آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا آخر آپ کیوں خاتم النبیین ہیں میں اس لسلے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں علماء اکرام سے لوگ سنتے رہتے ہیں کہ جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی قیامت بپا ہوگی اس وقت ایسا عالم ہوگا کہ ہر آدمی نفسی نفسی پکارے گا پسینوں سے شرابور ہوں گے کسی کا ٹخنوں تک کسی کا ناف تک کسی کا سینے تک لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ اس عذاب سے نجات کے لیے حساب و کتاب شروع ہو جہاں جانا ہے چلے جائیں گے حساب و کتاب شروع ہونا چاہیے چنانچہ ایک گروہ بنے گا وہ گروہ سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوگا اور آپ سے گزارش کرے گا آپ پہلے نبی ہیں آپ ابو البشر ہیں آپ کو اللہ نے بڑی عظمتی عطا فرمائی ہیں ہماری ایک درخواست ہے آج اللہ کی بارگاہ میں ہماری اس درخواست کو پیش کیا جائے درخواست کیا کہ حساب و کتاب شروع ہو سیدنا آدم علیہ السلام جواب دے جائیں گے فرمائیں گے کہ مجھے اللہ نے منع فرمایا تھا کہ فلان درخت کے قریب نہیں جانا میں چلا گیا اسے استعمال کیا اللہ نے مجھے جنت سے نکال دیا میں آج آپ کی سفارش آپ کا یہ مطالبہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش نہیں کر سکتا اضحبو الہ غیری کسی اور کے پاس چلے جاؤ چنانچہ وہ لوگ کبھی حضرت نو علیہ السلام کے پاس کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے اللہ کے نبی ہوں گے ایک ایک نبی کی بارگاہ کے اندر جائیں گے اور جا کے ان سے گزارش کریں گے کہ ہماری درخواست اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کی جائے آپ احادیث کا مطالعہ کریں ان انبیاء کے اندر جن کی خدمت کے اندر جن کی بارگاہ کے اندر یہ لوگ جائیں گے اپنی درخواست پیش کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہماری اس درخواست کو پیش کیا جائے آپ کو کہیں پہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا ہمارے مولا ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء حضرت فاطمہ کے اببہ حضرت حسنین کے نانا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کو کوئی دوسرا نبی نظر نہیں آئے گا کہ جن کے پاس یہ لوگ جائیں اپنی درخواست پیش کریں یہ انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی جب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پہنچیں گے اور ان سے بھی کہیں گے کہ ہمارا مطالبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے ہماری درخواست ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عذر پیش کریں گے کہ میری قوم نے مجھے اللہ کا بیٹا بنایا اللہ کے ساتھ شریک کیا مجھے میری والدہ کو آج میں آپ کے اس مطالبے کو آپ کی اس درخواست کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش نہیں کر سکتا ہاں ایک ہستی ہے ایک اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی ہے ایک اللہ کا محبوب نبی ہے ایک اللہ کا وہ لادلہ نبی ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تھا میں ان کا راستہ بتاتا ہوں میں ان کی بارگاہ کے اندر آپ کو پیش کرنے کے لیے کہ آپ یہ درخواست ان کے سامنے پیش کریں چنانچہ سارے انبیاء سے مایوس ہو کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اللہ کے نبی آئے جتنے اللہ کے رسول آئے ایک ایک کے دروازے سے مایوس ہو کے جب میرے آقا کی بارگاہ کے اندر آئیں گے جب آپ کی خدمت کے اندر پہنچیں گے جو شفیع المزنبین ہیں جو گناہگاروں کو سینے سے لگانے والے ہیں جو اپنی امت کے لیے رات کی تاریکی کی اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر سربہ سجود ہو کر رونے والے تھے جب ان کی بارگاہ کے اندر یہ وفد آئے گا یہ گروہ آئے گا آپ سے آکے وہی بات کی جائے گی جو ہر نبی کی خدمت کے اندر جا کے پیش کی تھی چنانچہ احادیث کا متعلیہ کریں ان کا یہ کہنا ان کی یہ درخواست پیش کرنا آپ کوئی ان کے سامنے بات نہیں کریں گے کہ ایسا ہے ویسا ہے بس سنیں گے میرے آقا وہی سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر بھاگنا شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پہنچنا شروع کر دیں گے اور جا کے میرے رب کے ارش کے سائے کے نیچے اس کے ایک پائے کے سامنے سربہ سجود ہو کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ پیش کرنا شروع کر دیں گے چنانچہ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی ما یبکی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کیوں روتے ہو میرے محبوب کیوں اتنا آپ میرے سامنے التجا پیش کر رہے ہو میرے آقا عرض کریں گے یا اللہ میں اپنی امت کے سلسلے میں آپ کی خدمت کے اندر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں چنانچہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہیں گے اللہ ارشاد فرمائیں گے میرے محبوب صل آج مانگ آج مانگنا تیرا کام ہے عطا کرنا میرا کام ہے اگر تیرے جیسا مانگنے والا نہیں ہے میرے جیسا عطا کرنے والا بھی نہیں ہے میرے محترم دوستو یہ پورا واقعہ اس بات کی گواہی ہے کہ میرے آقا خاتم النبیین ہیں اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی ہوتا اگر آپ کے بعد کوئی اور رسول ہوتا میرے آقا اس کی طرف بیجتے میرے آقا اس طرف اشارہ کرتے جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام دوسرے نبیوں کے پاس بیجتے چلے گئے یہ اتنی بیین دلیل ہے عقیدہ ختم نبوت پہ اور اس سوال کا جواب ہے کہ آپ کیوں آخری نبی ہیں ایسا نبی کائنات کے اندر نہ پہلے آیا نہ قیامت تک کے لیے کوئی آپ کے بعد نبی آ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کمالات کو آپ پہ ختم کر دیا تو اس لیے میرے آقا خاتم النبیین ہیں میرے آقا آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ختم نبوت کو آپ پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا اب قیامت تک کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا دوسرا میرے آقا نے ایک ارشاد فرمایا جو لوگ علماء سے درسوں کے اندر جمعے کے خطابات کے اندر سنتے رہتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی خواب کے اندر سویا پڑا ہے مہوے خواب ہے بستر استراحت پہ ارام کر رہا ہے سویا ہوا سویا ہوا خواب کے اندر میری زیارت کرتا ہے مجھے دیکھتا ہے زیارت سے مشرف ہوتا ہے آپ نے فرمایا میرے اس امتی کو یہ شک نہیں کرنی چاہیے کہ شاید یہ آدم علیہ السلام ہوں شاید یہ نو علیہ السلام ہوں شاید یہ شواب علیہ السلام ہوں شاید یہ یعقوب علیہ السلام ہوں شاید یہ ابراہیم علیہ السلام ہوں شاید یہ موسیٰ کلیم اللہ ہوں یا عیسیٰ روح اللہ ہوں فرمایا نہیں نہیں اسے یقین کرنا چاہیے اسے اس بات پہ اپنا یقین پختہ کرنا چاہیے کہ اس نے خواب کے اندر مجھے ہی دیکھا ہے کسی اور نبی کے بارے میں آپ نے یہ نہیں فرمایا اگر کوئی آدم علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو اسے یقین کرنا چاہیے وہ ہی ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا ہے یقین کرنا چاہیے وہ ہی ہوں ہو سکتا ہے لیکن اپنے بارے میں آپ نے کھل کے فرمایا جو خواب کے اندر میری زیارت کرتا ہے جو خواب کے اندر مجھے دیکھتا ہے میری زیارت سے مشرف ہوتا ہے خدا اس کی قسمت کا تارہ بلاند کر دیتا ہے اس کو میری زیارت ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا پکی بات ہے کہ میری اس نے زیارت کی ہے اس نے مجھے دیکھا ہے آگے آپ نے وجہ بیان کر دی آپ نے فرمایا لوگوں سنو میں یہ بات کس لیے کہتا ہوں کہ اس نے میری زیارت کی ہے اس نے مجھے دیکھا ہے وہ میری زیارت سے مشرف ہوا ہے اس لیے فرمایا شیطان ہر انسان کی شکل بن سکتا ہے انسان ہر انسان کے روم میں آ سکتا ہے شیطان ہر انسان کے روم میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن فرمایا میری صورت میرا جمال میرا کمال اللہ تعالیٰ نے اتنے آلہ درجوں پہ بنایا ہے مجھے خدا نے اتنا حسین و جمیل بنا کے اس کائنات کی اندر مبعوث کیا ہے مجھے خدا نے اتنے کمالات عطا کر کے آمنہ کی گودھ کی اندر بھیجا ہے عبداللہ کے گھر کی اندر بھیجا ہے شیطان پورا زور بھی لگا لے شیطان اپنے آپ کو تباہ بھی کر لے شیطان اپنے آپ کو ہلاک بھی کر لے لیکن شیطان میری شکل میری صورت وہ اختیار نہیں کر سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے میری صورت کو میری شکل کو اتنے آلہ کمالات کے ساتھ پیدا کیا ہے اس لیے میرے آقا کے غلام میرے آقا کے خادم آپ کے درباری شائر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے مخالفین نے آپ کے خلاف پروپگنڈا شروع کیا عجیب قسم کی باتیں کہنا شروع کی کوئی مجنو کہتا ہے کوئی ساہر کہتا ہے کوئی شائر کہتا ہے علیہ عوض باللہ کوئی کذاب کہتا ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی بارگاہ کی اندر بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا حسان آج میرا دل چاہتا ہے کہ میری موجودگی میں تو میری تعریف کر اور میں تیری زبان سے اپنی تعریف سنوں یہ میرے آقا نے اپنے غلام سے کہا عرض کیا حضور میں حاضر ہوں آپ نے اپنا ممبر دے دیا خود صحابہ کے اندر فرش پہ بیٹھ گئے حضرت حسان ممبر پہ بیٹھے ہیں میرے آقا سامنے بیٹھے ہیں حسان میرے آقا کے جمال کو دیکھتا ہے میرے آقا کے چہرہ انور کی زیارت کرتا ہے اور پکار اٹھتا ہے آقا میں کیا ارز کروں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ تُعَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاؤ آقا آپ جیسا حسین و جمیل آپ جیسا باکمال انسان آج تک میں نے کائنات کے اندر نہیں دیکھا کہاں دیکھتا مولانا ہمارے محمود منور محمودی صاحب وہ حضور کے بچپنے کی بات کر رہے تھے مجھے بھی بات یاد آگئی دانیا آئیں میرے آقا کو دیکھا پریشان ہو گئیں کہ آج تک ہماری نظروں نے ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا مکہ کا ہر فرد یہ پکار اٹھتا ہے کہ جو آمنہ کا بیٹا ہے جو عبداللہ کا لخت جگر ہے جو عبدال مطلب کا پوتا ہے آج تک ہماری نظروں نے ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا یہ سمجھو کہ ایک اجلاس ہے ہر آدمی اپنی رائے پیش کرتا ہے تصوراتی دنیا کے اندر ہر آدمی اپنا تخیل پیش کر رہا ہے اللہ نے فرمایا ہوگا جبریل تو بھی جا حلیمہ کچھ کہتی ہے یہ آمنہ کچھ کہتی ہے عبدال مطلب کچھ کہتی ہے جا جا کے تو بھی اپنا حصہ ڈال حضرت جبریل حاضر ہوئے ہوگے عرض کیا ہوگا کہ آمنہ تُو نے مکہ دیکھا ہوگا حلیمہ تُو نے قربو جوار دیکھا ہوگا عبدال مطلب تُو نے کچھ ملک دیکھے ہوں گے مجھ سے بھی پوچھو میری بھی رائے لو میں مشرق کی اندر گیا میں مغرب کی اندر گیا میں شمال کی اندر گیا میں جنوب کی اندر گیا میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھا ہے مجھے بھی پوچھو جبریل کہتا ہوگا بقول کسی عاشق کے کہ آفا کہا گردی دام مہرے بطان ورزی دام بسیار خوب دی دام آقا تو چیزیں دیگری آقا آپ جیسا میں نے کائنات کے ذرے ذرے کو چھان کر یہ میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ جیسا نہیں دیکھا تو میرے محترم دوستو حضرت حسان رضی اللہ تعالی میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کے یہ عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ جیسا آج تک میری کائنات میں نے کائنات کے اندر نہیں دیکھا دیکھتا بھی کیسے کہ آپ جیسا کسی مانے بچہ جنہ ہوتا مہ دیکھتا بلکہ عرض کیا حضور میں آخری بات عرض کرتا ہوں میرا تخیل یہ ہے میرا تصور یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا جب آپ کی باری آئی جب آپ کو پیدا کرنا مقصود ہوا اللہ تعالی آپ سے پوچھتا ہوگا محبوب آپ کے ہاتھ کیسے بنا محبوب آپ کی انگلیاں کیسے بنا آپ کی آنکھیں کیسے بنا آپ کا چہرہ کیسے بنا میرے آقا عرض کرتے ہوں گے یا اللہ انگلی ایسی دے دے کہ اشارہ میں کروں اور چاند ٹکڑے کر کے تو میری بارگاہ کے اندر پہنچا دے یا اللہ چہرہ ایسا دے دے جو غیر مجھے دیکھے وہ مقلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر آ جائے تو میرے محترم دوستو میرے آقا جیسا کائنات کے اندر نہ کوئی آیا نہ قیامت تک کے لئے آئے گا تو میرے آقا کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگو شیطان زور نگا سکتا ہے شیطان مر سکتا ہے شیطان ہلاک ہو سکتا ہے لیکن وہ میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے کماناست کے ساتھ پیدا کیا جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں کی یہ آپ کا ارشاد گرامی اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا خاتم النبیین ہیں جب آپ جیسا نہ پہلے آیا نہ قیامتہ کے لیے کوئی آ سکتا ہے تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہ اعلان کروا دیا کہ میرے محبوب آپ آخری نبی ہیں اگر آپ قرآن کریم کا متعلیہ کریں تو ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے آپ الحمد سے لے ون ناس تک قرآن مجید کا متعلیہ کریں اللہ تعالیٰ کا جو پہلے نبیوں سے مخاطب ہونا تھا اس کا انداز اور ہے اور میرے آقا کے ساتھ اللہ خطاب کرتا ہے اس کا انداز اور ہے آپ آدم علیہ السلام کو لے لیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنانے کے بعد جیسے مولانا منور محمودی صاحب نے فرمایا کہ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور جست کے درمیان تھے یا پانی اور مٹی کے درمیان تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ خطاب کرنا چاہتا ہے کیا کہا یا آدم آدم علیہ السلام کا نام لیا اس کن انت وزوج کالجنہ نام لے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب کرتا ہے ان کا نام لیا گیا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کلام کیا اور ان کا نام لیا پہلا سپارہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور نام لیا گیا آپ نو علیہ السلام کو لے لیجئے حضرت نو علیہ السلام کی باری آئی فرمایا جب بیٹا غرق ہونے لگا عرض کیا یا اللہ میرا بیٹا ہے فرمایا اے نو یہ تیرا بیٹا نہیں تیری آل سے نہیں اس لیے کہ یہ تیری تیرے دین پہ نہیں ہے تیرے یہ تیرے تجھ پہ ایمان نہیں لارہا تو اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کا نام لیا اللہ کا قرآن اس بات کا گواہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن گواہ ہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کی حضرت نو علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تمہارا منصوبہ یہ ہے میرا نبی میٹ جائے گا اور میرا پرگرام یہ ہے کہ میرا نبی بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب بات کی تو نام لیا یا ابراہیم بیٹے کا جب واقع آیا اس کو زبا کرنے کا فرمایا وَنَا دَيْنَاهُ اَنْ يَا ابراہیم ان کا نام لیا گیا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا نام لیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آگئی فرمایا وَمَا تِلْكَ بِي يَمِنِكَ يَا مُوسیٰ يَا مُوسیٰ کہا نام لیا نام سے پکارا نام سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں میرے محترم دوستو آپ قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر پڑھیں اور انبیاء کے ساتھ جہاں اللہ تعالیٰ نے بات کی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا لیکن قربان جائیں جسے خدا نے خاتم النبیین بنانا تھا جس کو خدا نے کائنات کے اندر سب سے بلند مقام عطا کرنا تھا جس کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج رکھنا تھا جب ان کی باری آتی ہے آپ قرآن پڑھ لیں الحمد سے لے ونناس تک اللہ تعالیٰ نام لے کے خطاب نہیں کیا سارا قرآن پڑھ لیں کسی ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلکہ کہیں فرمایا یا یوہ المزمل کہیں فرمایا یا یوہ المدسر کہیں فرمایا طواہا کہیں فرمایا یاسین کہیں فرمایا لا اقسم بحاظ البلد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا نام نہیں لے رہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنانا تھا بلکہ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک موقع ایسا آیا جو تھوڑا سا آپس میں یہ سمجھو کہ انڈرسٹینڈ نہیں تھی وہ کیا آپ شہد استعمال کرتے تھے آپ کی ازواج متحرات میں تھے ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کوئی بات کی کہ آپ کے موں سے بھو آتی ہے آپ نے فرمایا میں شہد استعمال کرتا ہوں اور تو کچھ نہیں کرتا آپ نے فرمایا آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا جس چیز کو اللہ تعالیٰ حلال کیا میرے آقا نے اس کے استعمال کرنے سے اپنے آپ کو فرمایا کہ نہیں استعمال کروں گا یہ موقع تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نام لے لے اللہ تعالیٰ نام لے کے اپنے محبوب سے بات کرے قرآن مجید کا متعلیہ کریں اللہ اللہ نے اس مقام پر بھی اپنے محبوب کا نام نہیں لیا فرمایا یا یا یہن نبی لی ما تحرم ما احل اللہ لک میرے محبوب جس چیز نے جس چیز کو میں نے آپ پہ حلال کر دیا آپ حرام کرتے ہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام نہیں نہیں یا میرے محترم دوستو ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے اگر کوئی آدمی اپنے ذہن کے اندر یہ سوال لے کے آتا ہے کہ آخر آپ کیوں خاتم النبیین ہیں اس لیے کہ آپ جیسا نہ کائنات کے اندر آیا نہ آ سکتا ہے تو اس لیے بات واضح ہو گئی ہیں میرے محترم دوستو حقیقت یہ ہے ہم سب کا ایمان ہے اور اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ اس کا عقیدہ نہ ہو کہ اللہ تعالی نے آپ کو ساری کائنات میں آلہ پیدا کیا میں کہا کرتا ہوں نبی ایک طرف وولی ایک طرف غوث ایک طرف ہوں عبدار ایک طرف ابرار ایک طرف اخیار ایک طرف سلحہ ایک طرف محدثین ایک طرف مفسرین ایک طرف نہیں کائنات کا ذرہ ذرہ ایک طرف اکٹھا کر لیا جائے اور میرے آقا کی شان اور مرتبہ دوسرے پلڑ میں رکھا جائے ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا کی شان سب سے ممتاز ہے سب سے بلند ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھنا تھا میرے محترم دوستو یہ باتیں واضح کرتی ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد قیامت تک کے لیے اب کوئی نبی دنیا کی اندر نہیں آئے گا ہے سے ان کو روشناس کرائیں میں حقیقت یہ ہے اکرا ٹی وی کا منتظمین کا امام قاسم کا دل کی گہرائی سے ان کا یہ شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کو اپنے عقیدے درست کرنے کے لیے جو بنیادی مسئلہ ہے جو احساسی مسئلہ ہے اس پر یہ آج کی عظیم شان کنفرنس یہ یوم ختم نبوت کے سلسلے میں جو پروگرام رکھا ہے تاکہ مسلمان برطانیہ دوسری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اپنے عقیدے کو درست کر لیں اور اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں تاکہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا پہنائیں ان کو جام عطا کریں کہ میرے وہ عمت ہی آگئے جو میرے عقیدے کا تحفظ کرتے تھے اور اس فتنے کے دور کے اندر میرے عقیدے کے تحفظ کے لئے کوشش کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اس اکرہ ٹی وی ہو الخیر فونڈیشن ہو اللہ تعالیٰ اسے دن دگنا راچ وگن ترقی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم